بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہاواریو ہاوپ یو بھی فائن سٹوڈنٹس ٹوڈے اوہر لیکچر ایز اردو اے اینڈا ٹاپک ایز اسلامی ممالک کی تنظیم سٹوڈنٹس ہم نے اس سے پہلے سب سے پہلے ریڈنگ کی تھی اور اس کے الفاظ مائنی جو ہیں وہ کاپی پر بھی کیے تھے اور اس کے علاوہ ریڈنگ میں نے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائی تھی آن لائن لیکچر میں بھی ریڈنگ سمجھائی تھی میں نے اور اس کے علاوہ آپ کو کلاس میں بھی بھرپور طریقے سے سمجھائی ہے اس کی ریڈنگ ہاوپ آپ لوگوں کو اس کی ریڈنگ جو ہے بھرپور سمجھائی ہوگی اور اس کے الفاظ کے معنی بھی آپ کو یاد کروائے تھے اور سن بھی لیے تھے ٹھیک ہے اور نیکسٹ جو ہمارا آج کا لیکچر ہے آج ہم نے سوالات کے جوابات کرنے ہیں یہ ہم نے اپنی نیٹ کوپی پر نیٹ ہی لکھنے ہیں کیونکہ ہم لوگ آن لائن لیکچر لے رہے ہیں تو سمجھیں آپ جماعت میں ہی ہیں کلاس میں ہی ہیں آپ لوگوں نے اسی طریقے سے جس طرح سے ہمارا جماعت کا کام ہوتا ہے آپ نے لکھنا ہے اوپر جماعت کا کام گوپی پر اور اس کے علاوہ ڈے اینڈ ڈیٹ مینشن کرنی ہے مارجن لائن ڈراؤ کرنی ہے ون لائن شوڈ بی لیوڈ ون فنگر سپیس بیٹوین ٹو ورڈ جس طرح سے میں آپ کو اپنا کام کرواتی ہوں تو آئیے پہلا سوال ہے یہاں پر سوال نمبر ایک ہے اسلامی ممالک کے اتحاد کی اشرت ضرورت کب محسوس کی گئی اس کا آنسر ہے بیسویں صدی کے آغاز اور پہلی جنگے عظیم کے بعد اسلامی ممالک کے اتحاد کی اشرت ضرورت محسوس کی گئی اگین اسلامی ممالک کے اتحاد کی اشرت ضرورت کب محسوس کی گئی آنسر ہے اس کا بیسویں صدی کے آغاز اور پہلی جنگے عظیم کے بعد اسلامی ممالک کے اتحاد کی اشرت ضرورت محسوس کی گئی کلیئر سیکنڈ کوسچن پر آئیے اسلامی کانفرنس کے قیام کی تجویز کس نے پیش کی سوال نمبر دو اسلامی کانفرنس کے قیام کی تجویز کس نے پیش کی اس کا جواب ہے اسلامی کانفرنس کے قیام کی تجویز سعودی حکمران شاہ عبدالعزیز نے پیش کی اگر اسلامی کانفرنس کے قیام کی تجویز سعودی حکمران شاہ عبدالعزیز نے پیش کی تھی شاہ عبدالعزیز نے پیش کی تھی تو سوال نمبر تین اسلامی کانفرنس کا پہلا اجلاس کب اور کہاں بلوایا گیا اس کا آنسر ہے اسلامی کانفرنس کا پہلا اجلاس 1926 یعنی 1926 میں مکہ مکرمہ میں بلوایا گیا اسلامی کانفرنس کا پہلا اجلاس 1926 میں مکہ مکرمہ میں بلوایا گیا سوال نمبر چار اسلامی کانفرنس اسرنوں اس کا مطلب ہے یعنی دوبارہ کب قائم کی گئی اسلامی کانفرنس اسرنوں کب قائم کی گئی اس کا جواب ہے اسلامی کانفرنس کو انیس سو پینسٹھ میں اس سرینو قائم کیا گیا اسلامی کانفرنس کو انیس سو پینسٹھ میں اس سرینو قائم کیا گیا سوال نمبر پانچ ہے یہودیوں نے مسجد اقصہ کو آگ لگانے کی شرم ناک حرکت کب کی سوال نمبر پانچ ہے اسلامی سربراہی کانفرنس کی صدارت کس نے کی مراکش میں ہونے والی پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کی صدارت کس نے کی آنسر ہے اس کا مراکش میں ہونے والی پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کی صدارت مراکش کے شاہ حسین نے کی مراکش میں ہونے والی پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کی صدارت مراکش کے شاہ حسین نے کی کلیر سوال نمبر سات پر آجیں لاہور میں ہونے والی دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کی صدارت کس نے کی لاہور میں ہونے والی دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کی صدارت کس نے کی اس کا آنسر ہے لاہور میں ہونے والی دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کی صدارت وزیراعظم پاکستان زرفکار علی بھٹو نے کی لاہور میں ہونے والی دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کی صدارت وزیراعظم پاکستان دولپکار علی بھٹو نے کی سٹوڈنٹ سے آپ کے سیون کوسٹنز ہیں ان کے آنسر آپ نے نیٹ اینڈ کلین کرنے ہے رائٹ کرنے ہے کاپی کے اوپر اس کے علاوہ آپ کا جو ہوم بک ہے وہ ہے کوسٹن نمبر ایٹ اردو کی بک کا کوسٹن نمبر جو ایٹ ہے وہ ہے آپ کا ون زیو ون پیج نمبر ون زیو ون پر ہے آپ نے اسے بھی کوپی پر لکھنا ہے وہ ہے درزیل کے جمع لکھیں درزیل الفاظ کے جمع لکھیں کوسٹن نمبر جو ایٹ ہے وہ ہے درزیل الفاظ کی جمع لکھنے تو اس کا جو پیج نمبر ہے وہ ہے ون زیرو ون ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہوم بک میں پریشانی نہ ہو میں آپ کو بول کے اس کو بتا دوں گی تاکہ آپ اس کو غلط نہ لکھ کر لے کر آؤ تاکہ مجھو دوبارہ نہ کروانے پڑے اوکے آپ ہمیشہ ہی غلط لکھ کر آتے ہو میں اسے دوبارہ کرواتی ہوں آپ کو کام کو تو آپ لوگوں کو پہلا ورڈ جو ہے آپ اپنی بک نکال لیں بک میں جو ہے وہ بک سے اس کو ریڈ آؤٹ کریں تو آپ کو اس کی الفاظ کے جو ہے وہ الفاظ لکھی ہوئے مل جائیں گے تو آپ لوگوں نے وہاں سے دیکھ کر کوپی کرنا ہے اور آپ نے اس کی جمع بنانی ہے پہلا ورڈ ہے تنازہ 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 کی جمع ہے تنازہات تنازہات ٹھیک ہے سانہہ ورڈ ہے نیکسٹ اس کی جمع ہے سانہات سانہہ کی جمع ہے سانہات تجویز تجاویز تجویز تجاویز وجہ وجوہات وجہ وجوہات زخیرہ زخائر یہ ہمارے پاس کتنے ورڈ ہیں فائیو ورڈ ہیں تنازہ سانہہ تجویز وجہ زخیرہ ان کی جمع بنانی ہے ہم نے تنازہ تنازہات سانہہ سانہہات تجویز تجاویز وجہ وجوہات زخیرہ زخائر ٹھیک ہے یا آپ نے کاپی پر نیٹ اینڈ کلین ہوم بک کر کے لے کے آنا ہے پھر دوبارہ بتا رہی ہوں ون لائن شوڈ بی لیو ان آل ہوم بک ٹھیک ہے تو ون فنگر کا گیاب دینا بیٹوین ٹو ورڈز رائٹ اینڈ نیٹ اینڈ کلین کام کرنا ہے اور مارجن لائن برا کرنی ہے مارجن لائن برا کی بغیرہ میں نے آپ کا کام سیپ نہیں کرنا ٹھیک ہے اچھے طریقے سے بھرپور طریقے سے نیٹ اینڈ کلین کام کر کے لے کے آنا ہے اور اسے یاد بھی کر کے آنا ہے اچھے طریقے سے میں نے آتا ہی سب سے پہلے آپ سے کام سننا ہے پھر نیکسٹ کام کرواؤں گی جیسے میں کلاس میں آپ کلاس میں کام آپ کا سنوں گی تو نیکسٹ میں کام لے کر چلوں گی آگے ٹھیک ہے امیدہ آپ کو لیکچر بھرپور طریقے سے سمجھ آیا ہوگا لیڈ ریٹن بھی ہے اور میں نے مو زبانی بھی بتایا ہے اچھے طریقے سے سمجھایا کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے students اوکے نیکسٹ لیکچر کے لئے اللہ